قرآن حکیم میں دو فرشتوں حاروت اور معروض سے متعلق بھی ڈسکیشن ہوئی ہے لیکن برسغیر پاک و ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے بلکہ فرشتوں کی توہین پر موبنی ہے پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفرومیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچایا جا سکے عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے نا کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا اور آپ کو ایک دفعہ بڑے اترام سے ان کے سامنے ارز کرنی ہوگی کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو کتابیں آپ کو بتائیں گی ایتھینٹک سورس سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا پاطل ہے یہ حاروت اور معروض کے بارے میں جو پبلک اندر مشہور ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کا سورس بہت کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن محدثین نے سخت جرہ کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجھول راویوں نے بیان کی ہیں آپ درہے اس بات کو سمجھ لیں چونکہ اسلام نے دو بڑی سوپر پاورز اوکھاڑی تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر لہذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی ورہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا اندر سے ان کے اندر جذبہ پائے جاتا تھا اسلام دشمنی کا انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی اسی طریقے سے مجھول الحال لا پتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہی محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماع و رجال کا علم ڈیویلپ کی ہے جس کے طریقے بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے المستدلی الحاکم میں بھی موجود ہے حاروت اور معروض سے متعلق جو کسے ہیں کو جوڑ جار کے آلموسٹ وہی سٹوری بن جاتی ہے لیکن اصول محدثین پر زیرو سے ملٹی بلائی ہے نہ وہ قرآن میں فٹن بیٹھتی ہے نہ بخاری مسلم میں فٹن بیٹھتی ہے حاروت اور معروض کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کے اندر کیا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 102 ہے غالباً جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈریس کیا ہے ہاں جی 102 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا تو اس کا انڈ ڈزلٹ پھر یہ ہوا کہ تاویز دھاگوں کے بیچے پڑ گئے جب آپ وحی کی تعلیم کو پسے پش ڈالتے ہیں پھر جادو گروں کی تعلیمات جو شیعتین ان کو سکھاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پر شیطانی علم ہے تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے حتیٰ کہ اندھارہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی یہودیوں نے کیسے سازش کی انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی موڑزات دیئے تھے سورہ سعاد پڑھ کے دیکھیں سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں میرا تخت بلکیس والا کلپ دیکھیں میں نے سلمان علیہ السلام کا تعریف کروا ہے سیدنا سلمان ابن دعود علیہ السلام ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی ہواوں پہ ان کی حکومت تھی صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے بڑی بڑی امارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریئٹ کرتے تھے اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو ایسی باشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئیرز پہ دیکھی ہے نہ قیامت تک وہ تو قرآن میں میں ذکر ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ جو تُو نے مجھے دیا ہے نہ میرے بعد کسی کو نہ دینا اللہ ان کی دعا قبول کی ہے تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو زیرہ پھر شیطان نے اس کے زور بھی غیر معمولی لگایا ٹھیک ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے بیچے اللہ تھا انہوں نے شیعتین کو جادو گروں کو ان کو قابو کر لیا ان سے وہ کام لیتے تھے قرآن میں ذکر ہے قرآن میں بس اتنی ہیں یہ جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 102 ہے اس کے کونٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کمر کرتا ہوں المستدرن الحاقی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے اور انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں انقریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے پردہ فرما لی ہے ابن عباس کو غصہ آ گیا دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراست کیوں تقسیم ہوئی ہے اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیئے اوہے 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 یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے یہ نبی کا پروٹوکول ہے